مبارک اور مسعود موقع ہے اور اللہ رب العزت جللہ مجدہ کریم کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے نکاح بھی ایک سنت ہے سنت کہتے ہیں حضور کے طریقے کو لیکن اگر مفتیان کرام کی دہلیس پر آپ جا کر بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اصول بتائیں گے کہ نکاح کبھی کبھی فرض بھی ہوتا ہے نکاح کبھی واجب بھی ہوتا ہے نکاح کبھی سنت ہوتا ہے اس کی الگ الگ کٹیگری ہے انسان کی کیفیت کی بنیاد پر اگر بندے کو یقین کامل ہے کہ اس سے گناہ ہو ہی جائے گا تو اب اس کے لیے نکاح سنت نہیں ہے بلکہ اس پر نکاح فرض ہے اگر غالب گمان ہے کہ میں اگر نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ میں پڑ سکتا ہوں اور میرے قدم پھسل سکتے ہیں میں برائی کی طرف بدکاری کی طرف جا سکتا ہوں تو ایسی کنڈیشن اور سیچویشن میں نکاح واجب ہے بات سمجھا رہی ہے تو یہ سنت جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے چونکہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیئے اس رنگہ رنگ ماحول میں اور ایسی پرفتن دنیا میں اور ان بے حیائیوں اور بے پردگیوں کے دور میں بندہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے کیسے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت حضور علیہ السلام کے فیضان سے نکاح ہے اور نکاح مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے صدق و تفیل نکاح کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ میرے دامن کو اللہ برباد ہونے سے داگدار ہونے سے بچا لے اور نکاح کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی نگاہوں کو جھکانے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے اور اپنی تقوی شعاری اور پرہزگاری کو آگے بڑھانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی اس مبارک سنت کو ادا کرتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سنت کی برکتیں بھی بہت ہیں روایتوں کے اکارڈنگ قیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جناب والا نکاح سے پہلے جس نماز کا کہ ایک رکعت کا ثواب ایک بار ملتا تھا اسی ایک ایک رکعت کا ثواب ستائیس سے لے کر ستر گناہ بڑھ جایا کر یہ نکاح کی برکت ہے اس کی وجہ یہ ہے میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں بیسک طور پر کہ بندہ چونکہ نکاح کی وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحییت و صلی اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنی نکاحوں کو برائیوں سے بچاتا ہے یہ میں ان لوگوں کے نکاح کی باقتر رہا ہوں جن کا مقصد اصلی ہی پیغمبر انسانیت کے حکم کی تعمیل اور اپنے دامن کبرائی سے بچانے کا شوق جن کا مقصد اصلی ہوتا ہے اور اگر جن کی نیتوں میں کھوٹ ہوتی ہے تو پھر انہیں نکاح کی برکتیں نہیں ملا کرتی اور اگر صحیح معنوں میں نکاح کی برکتیں میری قوم حاصل کرنے لگ جائے تو آج مسلمان جو پریشانی کے عالم میں اور ظلم و بربریت کا شکار ہے اس ظلم و بربریت کے شکار سے وہ نکل جائے کیونکہ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ اس نیت سے نکاح کرتا ہے جو بندہ اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ اس کا دامن پاک رہے با لفظ دگر اس کی نکاحیں جھک جائیں اس کا دامن برائیوں سے بچ جائیں وہ کسی اور کی پہن بیٹیوں پر گندی نظر نہ ڈالے وہ اپنی تنہائیوں کو برباد نہ کریں وہ شوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں اپنے آپ کو پاک باز بنانے کی نیت سے اگر بندہ مومن نکاح کرتا ہے میرے رسول نے فرمایا کہ رسول اللہ اللہ رب العزت خود اس بندے کی مدد میں لگ جائے اور جب اللہ ہی مدد پر آ جائے تو پھر بندے کی کیا اوقات کی اللہ کی مدد سے ٹکرا سکے لیکن نکاح کے بعد بھی ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ میں نے پچھلی کسی تقریر میں کہا ہے یہ تو چلے ماشاءاللہ جلسے والی شادی ہے پچھلی کسی تقریر میں کہا ہے کہ ہمارے نکاح کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم ایک بندے کو گناہ کے دامن سے بچانے جاتے ہیں اور ایسی ایسی رسمیں لے آئے ہیں کہ کئی بندوں کے دامن کو گناہ سے آلود کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں نکاح کا مقصد ایک بندے کو برائی سے زنا سے گناہ سے بچانا اور ایک بندے کو بچانے کے چکر میں اللہ معاف کرے جو رسمیں ہم نے ایجاد کر دی ہیں اور اس میں جو لڑکوں لڑکیوں کا ملن اور اختلاط مرد و ظن جو عام ہو گیا ہے اس سے ایک دامن تو پاک ہو نہ ہو اللہ ہی جانے وہ شادی کے بعد وہ دولے کی کیفیت کیا رہی دولن کی کیا رہی یہ ہمارے معاشرے کی کنڈیشن ہے لیکن ماذ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو اور کوئی جگہیں نہیں ملتی ہیں ناجائز ملاقاتیں کرنے کی ان لوگوں کو شادیوں کے موقعوں پر بہ آسانی کسی رسم کے نام پر برائی کرنے کی آزادی میرا معاشرہ دے رہا ہے یہ میری سوسائٹی دے سکتی ہے میری شریعت کس کس کی اجازت کبھی نہیں دیتی میری شریعت میں تو یہ ہے مومنوں کی ماں ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا تھا آئشہ قرآن ذرا آہستہ آواز میں پڑھا کرو کسی غیر مہرم کے کان میں تمہارے قرآن کی تلاوت کی آواز نہ چلی جائے حالانکہ وہ مسلمانوں کی ماں ہیں قرآن مقدس نے حضور کی تمام بیویوں کو مسلمانوں کی مومنوں کی ماں کہا ہے لیکن ان کے لئے پیغمبر انسانیت نے یہ ارشاد فرمایا یہی تعلیم تھی اور یہی تربیت تھی کہ سیدہ زہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وعلا عبیہ کے بال کو کبھی کھلے آسمان نے نہیں دیکھا اور اہل سنت کے امام کو کہنا پڑا جس کا آجل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرہ تیبہ تاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام